بقرید میں ابھی دس دن کا وقت ہے لیکن اس سے پہلے بقرید کی نماز کو لے کر یو پی کی سیاست گرما گئی سنبل سے سماجوادی پارٹی کے سانتر شفیق الرحمان برک نے بقرید پر عیدگاہ اور مسجد میں نماز کی اجازت دینے کی مانگ کی ہے شفیق الرحمان کے بیان پر بی جے پی کے برائق سنگیت سوم نے پلٹوار کیا سنگیت سوم نے کہا یہ بی جے پی کی سرکار ہے اگر نیم قائد قانون کا پالن نہیں کیا گیا تو ان کی عید جیل میں منع کی بقرید تو آ رہی ہے یہ تو ہمیں مانا نہیں ہوئی تو یہ بقرید ہم جب کوئی لاکڈاون نہیں تھا آلہ ٹھیک تھا ہرزاں آنے وہی نماز پڑھتے تھے مسجدوں میں ایدگاہوں میں سب چکے نماز پڑھیں جاتی آج بھی ہم نے یہ بات رکھی کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مسجدوں میں اور ایدگاہوں میں اجازت دی جائے اور لاکڈاون جو لگا رکھا ہے اس کو ہوتا ہے یہ کوئی سماج باڈی اور بسپا کی سرکار نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کانون کے دائرے میں رہنا پڑے گا اور کانون کے دائرے میں نہیں رہے گا تو اید جیل میں منے گی جیسے آجام خان کی جیل میں مندی ان کی بھی جیل میں بنے گی انہیں اس بات کو دھیان رکھنا چاہی کمیسٹر رہیمان کو یہ دھیان رکھنا چاہی ہے کہ ان کی کھالا کی سرکار نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے نیم قائدے کانون سے ہی چلے گی تو یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ بکرہ کٹیں گے ساگ آلو بنا کے بھی تیہار بنایا جا سکتا ہے اس کورونا کال کے سنکرٹ میں جانوروں کا کٹنا ویسے بھی گلت ہے اور جانوروں کا میٹ کھانا گلت ہے ساگ آلو کھا کے تیہار بنانا چاہی ہے اور ایک بریک کے لئے رکھیں گے بریک کے بعد دیکھئے بھولے کا کیلاش بھارت میں آگے کی کتنی آس کیلاش پر چائنیز قبضے کی انٹولڈ سٹوری